سو بہتر پریشت سیوہ پرکرن چوتھی کتھا آج چوتھی کتھا لے لیجیے گا یہ تو وے رس ہے وے ایک ہے گروہ مہاراج کی وانی کہیں سے بھی آپ لے لیجیے گا یہ آپ کو وے رس دیتی ہے وے سواد دیتی ہے بھکتی بھاپ پورن بھاونہ کے ساتھ پاٹ کرتے چلے جائیں تیسری کتھا کو کل لے لیں گے آج چوتھی کتھا ایک یوگ اپنے ماتا پتہ کا پرم بھکت تھا وے ہے ان کی سیوہ کرنے میں صدا تد پر رہتا تھا اس کے ماتا پتہ نے اس کو آشیرواد دے کر کہا پیارے پتر اب ہم اس تن کو چھوڑنے لگے ہیں ہم چاہاتے ہیں جس پرکار رات دن دھوپ چھایا سکھ دکھ سب ایک سمان سمجھ کر تُو ہماری سیوہ کرتا رہا ہے اسی پرکار تُو جن سیوہ بھی کرتا رہے بھگوان اسی کرم سے تیرا کلیان کر دے اس یوک نے ایسا ہی کیا جہاں کہیں بھی کوئی منوشی کشت کلیش سے پیڑت وے ہے سن پاتا وہاں وے ہے تُرند پہنچ جاتا اور اس کی ہردے سے سیوہ کرتا اس ست کرم کے کارن وے ہے جن سیوک کے نام سے پرسید ہو گیا لوگ اس کا بڑا آدر کرنے لگ گئے ایک بار ایسا ہوا کی جن سیوک کے دیش میں گھور اکال پڑ گیا اس نے جن سیوہ سنگ بنا کر سگٹھت روپ سے اتنا کارے کیا کی ان کے ابھاو سے ایک بھی منوشے مرنے نہ دیا اس سے اس کی کیرتی پورن ماشی کے چاند کی بھانتی سروتر چمکنے لگی راجہ پرجہ سب نے اس کو بہت ہی آدر سممان دیا سارے سارے دیش میں وہے سرو مکھے منوشے مانا جانے لگا پرنتو وہے اپنی سیوہ دھرم میں ایک رس بنا رہا ایک بار جن سیوک کو سممان دان کے لیے راج سبھا میں نمان ترط کیا گیا پرنتو لوگ آشچر چکیت ہو گئے جب ان کو یہ سمچار ملا کی جن سیوک آج اس کارن اس مہا سبھا میں نہیں آسکا کی ادھر کو آتے سمیں اتیسار کا روگی ایک انات اس کو مار میں لیٹا پڑا دیک پڑا اس کو وہ اپنی پیٹ پر اٹھا کر راج چکت سالیہ میں لے گیا ہے اور وہاں اس کی سیوہ کر رہا ہے پرم بوج شریف سوامی جی مہارای نے سیوک میں آٹھ گن ہونے چاہئے پردھم بھگوت بھروسہ اپنے عشت پر نام سمرن میں شری رام میں پوراً بھروسہ ہوئے نام جاپ کرتے ہوئے گروہ مہارای نے ورنن کیا پرتیک صادق کو سیوہ دھرم کو تو اپنانا ہی چاہیے نام جاپ میں نام میں نام یوں بسے پش پمجیوں سواس جس پرکار نام میں نام ہی نواز کرتا ہے اسی پرکار سیوہ میں ہری آپ ہیں سیوہ میں بھی رہ پرم پتہ پرمات ما آپ وراج بان ہے پرنتو سیوہ کی وشیشتہ یہ ہے سیوہ ہرتی پاپ یہ پاپوں کو خرن کر لیتی ہے جانے انجانے میں کیے پاپ اب جو سیوہ کرے گا اور نشکام ہوگا پرنتو یہ سب کا انبھا ہے پرتیک کاریہ جو شب ہوگا مانگلک ہوگا یہ اس کا ودھان ہے جو اس کے فل ہیں اپنے آپ پرابت ہونے لگتے ہیں جیسے ایک صادق نام کا جاب کرنے لگے کوئی بھی کام نہ نہ بھی رکھے نش کام سے کرتا چلا جا جو شکتیاں ہیں شری رام کی اس کے اندر پرویش کر جائیں گی اپنے آپ اس کی اکانکشہ کرے اتھوان نہ کرے اب ہلاشہ رکھے یا نہ رکھے پرنتو یہ سوی چلت کاریہ ہاتھوں میں شفا آ جانا آنطریک عوستہ اتنی سودرڑ ہو جانی پرم پتہ پرماتمہ آ ویراج بان ہونا منو بھاو ہی ہو جاوے کسی کے پرتی پرم پتہ پرماتمہ اپنے بھگت کے بھاووں کو جان کر کے کاریہ صد کر دیا کرتے ہیں یہ ردیاں یہ صدیاں جو نام جاب کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ آ جاتی ہیں اس کے لیے کیونکہ نہ تو وہ کوئی پریتن کرتا ہے نہ کوئی یتن کرتا ہے یہ سویچلت ہے اپنے آپ آ جاتی ہیں پرنٹو اس کی اور دھیان تک نہیں دیتا ردیاں صدیاں آتے ہی کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹتا کیونکہ جاب پاٹ کرنے سے جو ردیاں صدیاں پراب ہوئیں اس سے اب امانت نہیں ہوتا کیونکہ اس کا درشتی بندو لکش کی پراب ہے ردیاں صدیاں پراب کرنا گرو مہاراج نے کہا ہمارا لکش نہیں ہے ہمارا لکش ہے اس برم دھام کی پراب شری رام کی پراب لکش رہا ہے سندر وات کھا ہیں منوہر دریش ہیں اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے کسی ستھان کے لیے راستے میں یہ سندر منوہر چت آکرشت وہ دریش دیکھ کر وہاں رک نہیں جاتا اس میں اندت ہوتا ہوا اپنے لکش کی اور اگر سر رہتا ہے بھٹکتا نہیں پتھک ہے مارگ میں یہ سب کچھ ملے گا وہ جانتا ہے اجیان رش اس کے موہ میں پڑھ کر اس اور نہیں کھچ تا بلکہ اپنے مارگ پر چلتا رہتا ہے یہ ہی حالت سیوہ میں ہے لوگ تو یہ شوگان کریں گے واہ واہ ہوگی سنمانت کرنے کے لئے بھی نمترن پرنتو جو سیوک ہے اس کا لکش اس عوضے کو اس تگمے کو پراب کرنا نہیں ہے یہ اس کے مارگ میں ملتا ہے اس کی اور نہیں کھچ تھا اپنا لکش سیوہ کو ویر 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 سدیو لگی رہتی ہے آج کی کتھا میں بھی پرم پوش شریف سوام جی مہراج کہتے ماں چاہے تو پتر کو بھگ سیو پروپکاری بنا دے وے اور ماں چاہے تو اسے چور ڈاکو چھلی کپٹی بنا دے یوں ہی نہیں کہا مات پتہ دو دیو بکھانے اس میں ایک طرفہ نہیں ہے کی وہ دیو سبروپ ہیں ان کی پوجہ بھگوان کی پوجہ ہے اب اس کے وپریت اس کو الٹ کر دو دیووں کا کیا سبھاو ہے پرہت پروپکار دیوی 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 یہ بہت شیگر پرسن ہو جاتے ہیں اور ان کے لکشن ہیں پرہت پروپکار جو بھی ان کی شرن میں آتا ہے اس کو دان دیتے ہیں اس کی ویب بند اور موک سے لیے اشیر واد اور ماں کو پتہ کو دیو کہا اپنے پتر کو جو سیوک ہے یہ ہی مار دیا کہ ہم اپنے تن کو تیا کرنے کا ہمارا سمیں آ گیا جس پرکار دن رات ایک کر کے تم ہماری سیوہ کرتے رہے ہم چاہتے ہیں اسی پرکار ہماری ہماری